اس وقت پاکستان کی سیاست بڑی عجیب و غریب ہو جائے ایک جانب تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیراعظم ہے وہ بخائدہ اب منت ترلے کے اوپر آئے ہیں اور اسمبلی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی منتیں کرتے رہے کہ جی اب ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کر لیں آئے ہم میساق پہ دستخط کر لیتے ہیں ہم جو معاملات ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف سے اس نے بڑے واضح طور پر جواب دیا کہ جی معاملات تو اسی وقت ٹھیک ہوں گے کہ جب آپ پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیرمین عمران خان ان کو رہا کروانے کے احکامات جاری کروائیں گے جب ان کو رہا کیا جائے گا اور ہمارا چوری شدہ مینڈیڈیڈ واپس کیا جائے گا ایک جانب اب یہ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ جو ہے وہ باقاعدہ کھلم کھلا ہار مانتی نظر آ رہی ہے وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں حالات ٹھیک کر لیتے ہیں اب ہماری بھی بس ہو گئی ہے یہ جتنے بھی چیزیں تھیں ان کو ٹھیک کریں اور دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب باکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہے آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو چکے ہیں عہدوں کے لیے ایک دوسرے یعنی کہ عمران خان کی رہائی کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ان کے شروع ہو چکے ہیں صرف اسی لیے کہ ایک کہتا ہے مجھے یہ عہدہ چاہیے دوسرا کہتا ہے مجھے یہ عہدہ چاہیے تو ان تمام در معاملات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی جا رہی ہیں اور پھر اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نون لیگ جس طریقے سے اب پاکستان کے اندر مہنگائی کا عذاب ایک لے کے آئی ہے تو اب یہ بھی واضح طور پر کہا جا رہا ہے بڑے کھلے الفاظ کے اندر کے آنے والا جو مہینہ ہے وہ پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے ناظرین کے رامی یاد رکھئے گا پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے اب آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا زیادہ خطرناک ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے انگلے مہینے اتنی زیادہ بڑھے گی بجلی کی قیمت اتنی زیادہ بڑھے گی کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی جی ہاں چیخیں نکل جائیں گی تیار رہ لیجئے آپ تیاری کر لیجئے اب پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے اور یہ ایسی مہنگائی نہیں ہوگی کہ جس کے بعد یہ ہے کہ جی کوئی بات نہیں دو چار روپے بڑھ گیا نہیں 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 اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو بیل اکل غلط سوچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اسی لیے عمران جو نولی کے اس کے ساتھ مقامت نہیں کر رہی ہے کیونکہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی باقاعدہ طور کے اوپر اب بجلی جو ہے اس کو مہنگا کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو پیٹرول ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا جائے گا اب یہ تمام تر معاملات کے اندر یعنی دو جو بڑی خبریں ہیں ایک تو یہ کہ شباز شریف صاحب جو ہیں کیونکہ دیکھیں کل پورے پاکستان نے دیکھا کہ جو شباز شریف تھے ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ان کے بارے میں یہ خبر چلتی رہی کہ وزیراعظم شباز شریف خود چل کر اپوزیشن لیڈر کے پاس گئے اور عمر ایوب اسد کیسر اور زیند قریشی سے مصافحہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دوہزار اٹھارہ کے جھرلو انتخابات کے باوجود چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا آئیں آج چارٹر آف ایکانومی پر اتفاق کرتے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کی تو پھر جو پی ٹی آئی کے یعنی کہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ شباز شریف کی مذاقرات کی دعوت پر ہماری شرائط ہے ایک یہ کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ہمارا مینڈی ڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے کیونکہ اس مینڈی ڈیٹ کے بجائے اس جنہیں کہ جب تک مینڈی ڈیٹ واپس نہیں ملے گا تب تک تو کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتے ہیں کہ پاکستان طریقین صاحب جیت گئی تھی لیکن اس نے باوجود اس کو ہرا دیا گیا ان کے بڑے بڑے رہنما جیت گئے تھے مگر اس کے باوجود ان کو شکست دے دی گئی تھی تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارا مینڈی ڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے جو ہمارا چوری سوٹا مینڈی ڈیٹ ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان طریقین صاحب اب آپس کے اندر کے سر سے لڑ پڑی ہے آپس کے اندر کے سر سے ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خبر جو اس حوالے سے یہ وہ کیا ہے خبر رہی ہے جناب عالی کہ عمران خان کی رہائی کے بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشہ ہیں اکیس ارکان اسمبلی کا الگ گروپ بنانے کا اندیا سنی تحاد کانسل میں شامل پاکستان طریقین صاحب کی پارلیمانی پارٹی میں اقتلافات سامنے آگئے ذرائع کے مطابق شہریہ رافیدی کے اسطیفے سے متعلق بیان کے بعد ستائیس سے زائد میمران نے اسطیفوں پر مشاورت کی جبکہ شاہ نانا گلزار اور شیر ابزل مروت سمیر متدد میمران نے پارٹی قیادت کی نا اہلی پر احتجاج بھی کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے اقتلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے معذرت کی اور رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائز ہے ذرائع نے بتایا کہ ارکان کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کے بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوش ہو ہیں ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے اکیس ارکان اسمبلی نے اپنا الگ گروب بنانے کا اندیہ دے دیا اور پارٹی چیئرمین بریشٹر گوہر اور جنرل سیکٹری عمر ایوب خان کو سنجیدہ کوشش کرنے کا پیغام بھیجوایا دوسری جانب جیہ نے اس سے گفتبو میں رکنے قومی اسمبلی ہی شاندانہ گزار کا کہنا ہے کہ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو پھر کیا فائدہ کیا فائدہ ہمارے اس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کا کیا فائدہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مددہ تو یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن جو عمران خان ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو رہا کروایا جائے کسی نہ کسی نہ کسی ان کو جیل سے باہر لائے جائے کیونکہ جب تک عمران خان جیل میں ہے اب دیکھیں کہ عمران خان کے جیل کی جانے کے بعد نہ ہی پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک کوئی اپنا ہی حکمت عملی بنا پائی ہے نہ ہی وہ کوئی عمام کو اکٹھا کر پائے ہیں نہ ہی کوئی احتجاج ہو پائے ہیں نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور ایسی ایکٹیفٹی سامنے ہے کہ اس کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ جی واقعی عمران خان جیل میں ہے تو بھی اس کی پارٹی اچھی طریقے سے چلائی جا رہی ہے کچھ ایسا نہیں ہوا کچھ ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد واضح طور کے اوپر نے کہا جا سکتا ہے جو معاملات نے پیٹی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کو گھمبیر کہا جا سکتا ہے اور یہ معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ ان کے آپس کی غلط سہمیت ٹھیک نہیں ہوں گی دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عدالتی لیول کے اوپر بھی بڑا زیادہ یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کو بڑی زیادہ ریلیف مل رہے ہیں ان کے لیے بڑے اچھے چھے فیصلے آ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلے اس وقت تک کار آمد نہیں ہو سکتے ہیں کہ جب تک جو پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے اکٹھے ہو کے فیصلے نہیں کریں گے ایک کا موں اس طرف ہے دوسرے کا موں اس طرف ہے تو ان ترمام ترحالات کے اندر اگر عدلیہ سے فیصلے اچھے سامنے آتے بھی رہتے ہیں تو بھی کسی کا حضر ہے نہیں کہ اس کو کوئی پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے ناظرین کے نامی کہ پی ٹی آئی کے زیرے احتمام اب قبائلی جرگہ جو ہے آپریشن عظم استحقام کی مخالفت کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں گونے دیں گے آپریشن کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہے آپریشن ہم کر کے بالکل ایک آپریشن کرنے کے حوالے سے بھی ان کی جو باتیں وہ سامنے آ گئی ہیں پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب مہنگائی سے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو خودکشیاں ہیں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اب بڑے پریشان ہیں وہ بڑے ٹینشن میں ہیں کہ ہم کیا کریں بجلی کے جو بل ہیں آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں پیٹرول کتنا مہنگا ہو چکا ہے پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حالات جو ہیں پاکستانی عوام کے کتنے زیادہ دگردوں ہو چکے ہیں یعنی کہ کوئی بھی عوام کی جو انکم تھی اس میں اضافہ نہیں ہوا مہنگائی میں بہت اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں تو ان سارے معاملات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بیٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں اور پھر اب جو بجٹ ہے قومی پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس کا تقریباً وہ پانچ ہزار چار سو چالیس ارب روپے کا بجٹ تھا وہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جو بجٹ تھا اب یہ تو نون لیگ کی یعنی کہ پیوپل سپارٹی تو نون لیگ تو مل کر کر رہے تھے لیکن پاکستان تحری کے انصاف اگر اس کو رکمانہ چاہتی تو بھرکوا سکتی تھی لیکن کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھی ناظرین کے رامی یعنی کہ جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے مجھے یہ عہدہ چاہیے تو وہ وہاں پر دیکھے بجٹ پاس ہو گیا اب یہ بجٹ جو پاس ہوئے تو اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں معاملات مزید بگڑ رہے ہیں معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں اور یہ جو بات کی ہے آپ شہباز شریف نے کہ آئیں مل کی ترقی اور خوش ملک کی ترقی اور خوشالی کے لئے مل بیٹھ کر بات کریں بانی چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو وہ ہمیں آگاہ کریں وزید شہباز شریف یہ باتیں ساری کر رہے ہیں تو اب ان سارے معاملات کے اندر اگر پی ٹی آئی اب بھی مضبوط نہیں ہوتی ہے ان کا اتفاقی رائے اگر اب بھی مزید نہیں ہوتا ہے ان کے معاملات اگر اب بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ بھول چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی آنے والے دن میں کوئی اچھے دن آئیں گے پھر یہ دیکھ لیجئے کہ الپی جی کی قیمت جو ہے اس میں فی کلو بڑا اضافہ کر دیا گیا فی کلو بڑا اضافہ پہلے یہ تو بیجلی مہنگی ہو رہی تھی گیس مہنگی یعنی کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اوورال ہر چیز ہی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے جینے کا حق تک چھین لیا گیا ہے جیتنی مہنگائی کر دی گئی ہے تو خود سوچئے کہ پھر آنے والا وقت کس طریقے سے کس انداز سے آنے والا جو لوگ ہیں ان کو ریلیکس کر سکے گا یا وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علی محمد خان جو ہے ان کا بھی بڑا سخت بیان سامنے آئے وہ کہتے ہیں جی امام کی منظوری کے بغیر خیبر پاکستان مقاہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا یہ بھی چیزیں دیکھ لیجئے یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑھتی چلی جا رہی ہیں پھر میں نے آپ کو کل بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جی شیخ رشید جو بڑا کھل کے یہ کہتی تھا ہے جی قبر ایک ہے لیکن مرد اتین ہے فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے اب اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اب وہ اس میں شباز شریف جو ہے اس کی جگہ بنائی جائے گی یا اس کے اندر جو ہے عمران خان کی جگہ بنائی جائے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کی طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے بہرحال یہ معاملات جو ہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے اندر اگر ہم دیکھیں اب تک شباز حکومت جو ہے بڑی بری طرح ناکام ہے حالانکہ ان کے پاس ہر چیز ہے عدلیہ ان کے ساتھ نیب ان کے ساتھ ایف آئی اے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ عدالتے جو چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہر چیز ان کے ساتھ ہے ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے لیکن انہوں نے یہ اب تک پاکستانی عمام کے مسائل حل نہیں کر سکے اور ابھی تو میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے ابھی تو اس کی جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے ابھی جب وہ معاملات سامنے آیں گے پھر پاکستانی قوم کو بتا کر دے گا کہ معاملات جو ہیں وہ کتنے بگڑ چکے ہیں و کتنے خراب ہو چکے ہیں جب پاکستانی عوام کو سو اٹھڈ پیر فرش یونٹ پڑے گا تب ان کو بتا جلے گا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے تو ہر چیز نکل چکی ہمارے معاملات تو سارے خراب ہو چکے تو یہ ساری چیزوں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے اندر بڑی گھمڈی رو سکتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنے ہیں کہ ہماری پاک پروتگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر حافظ فرما اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم اسپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا